اسی کروڑ سے زائد کے بے نامی اساساجات بنانے کا کیس نیب نے گرفتار ایس ایس پی سید جنید ارشد کو احتساب عدالت میں پیش کیا احتساب عدالت کے جج محمد وسیم اختر نے کیس کی سماعت کی پروزیکیوٹر آسم ممتاز اور تفتیشی افسر وحید احمد چوہدری نے پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداء کی اور کہا ایس ایس پی جنید ارشد نے اپنے اور والدین کے نام پر اسی کروڑ سے زائد بے نامی اساساجات بنائے ملزم نے اپنے دو بینک اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز بھی کی ملزم کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جنید ارشد کی سابق اہلیہ نے ایف آئیے پولیس اور نیب میں درخواستیں دی پولیس کی جانب سے متعدد مقدمات خارج کیے جا چکے ہیں پیٹرول پمپ والد کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والے پیسوں سے بنایا تھا اور ایک سال بعد فروخت کر دیا گیا ملزم نے مزید موقف اپنایا کہ اسلام آباد کی دو پلوٹ سی ڈی اے کی قرآن دازی میں انیس سو اٹھاسی میں والد کے نام پر نکلے تھے عدالت نے وکلا کی بحث کے بعد جنید ارشد کا تیرہ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا احتساب عدالت نے ملزم جنید ارشد کو پندرہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی لاہور نیوز